ہیرلڈ جون کا اے ڈی اس کی سیکرٹ فائل سمیت غائب تھا ہیرلڈ نے اپنی خفیہ ایجنسی سے رابطہ کیا خفیہ ایجنسی نے اپنے جاسوس کے ذریعے یہ معلوم کیا کہ اے ڈی کیٹی بندر سے کل باہر گیا تھا یا نہیں گھاٹ کے ملہ اور وہاں کے انچارج وغیرہ اے ڈی جیسے افسران کو اچھی طرح جانتے تھے سب نے بیان دیا کہ اے ڈی صاحب کل یہاں سے فری بورٹ کے ذریعے نہیں گئے کیٹی بندر سے باہر جانے کا وہی ایک راستہ تھا ایجنسی کے چیف نے فون کے ذریعے ہیرلڈ کو بتایا اے ڈی کیٹی بندر میں کہیں ہے وہ یہاں سے باہر نہیں گیا ہمارے آدمی اس کی تلاش میں نکل پڑے ہیں ہیرلڈ نے کہا یہاں کی سیکیورٹی کو الرٹ کر دو مسٹر وو ماریا کے ساتھ ہے جب تک اے ڈی کا سراغ نہ ملے مسٹر وو کو یہاں سے باہر نہ جانے دیا جائے وہ ریسیور کو کریڈل پر پتخ کر کھڑا ہو گیا اب وہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتا تھا اسے اے ڈی کی فکر نہیں تھی فکر ٹاپ سیکرٹ فائل کی تھی اگر وہ سرخ فیتے والی فائل انٹیلیجنس کے سامنے کھل جاتی تو ایک بہت بڑا مشن ناکام ہوتا اور سیپا کمپنی کے قدم اس زمین سے اکھڑ جاتے اس نے پھر فون کے ذریعے ایک سیکیورٹی گارڈ سے پوچھا کیا مسٹر وو ماریا کے ساتھ ہے جواب ملا یس سر میں ان دونوں کی نگرانی کر رہا ہوں ہیرل نے پوچھا وہ ابھی کہاں ہیں گارڈ نے کہا ابھی ابھی وہ ساحلی سڑک پر آئے ہیں اور کار سے اتر کر مچھلی بازار کی طرف جا رہے ہیں ہیرل بولا اگر وہ گارڈ کی طرف جائیں تو مجھے فوراً اطلاع دینا اس نے فون بند کر دیا سیکیورٹی گارڈ نے درست اطلاع دی تھی وہ دونوں مچھلی بازار پہنچ گئے تھے ماریا نے کہا تم کبھی مچھلیاں خریدتے نہیں ہو لیکن جب بھی ساحل پر آتے ہو تو مچھلی بازار سے ضرور گزرتے ہو کیا مچھلیاں بیچنے والی عورتوں میں کوئی کشش ہے اسی وقت ایک مقامی عورت نے مخاطب کیا صاحب ایک دم تازہ مچھلی ہے ایک بار لے جا کر میم صاحب کو کھلاو پھر روز روز آو گے اس نے کہا میم صاحب ابھی یہی کہہ رہی تھی کہ میں مچھلی نہیں خریدتا ہوں چلو جو تازہ ہے وہ ایک کلو دے دو وہ عورت ایک مچھلی تول کر اسے چھیلنے اور کاٹ کر اس کے ٹکڑے بنانے لگی ماریا اپنے محبوب کی طرف رخ کیے باتیں کر رہی تھی اس عورت نے چور نظروں سے ماریا کو دیکھا پھر ایک شاپنگ بیگ لے کر اپنے نیچے ایک چٹائی سے ریولور نکال کر شاپنگ بیگ میں ڈالا پھر اس کے اوپر مچھلی کے بڑے بڑے ٹکڑے ڈال دی ہیں اس کے بعد شاپنگ بیگ آگے بڑھاتے ہوئے بولی یلو صاحب ساٹھ روپے دے دو وہ نے اسے بیس روپے دے کر اس سے شاپنگ بیگ کو لے لیا پھر کار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا ہمیں یہاں سے جانا چاہیے تاکہ شام سے پہلے کراچی پہنچ سکیں میں تمہیں بڑی مزدار مچھلی پکا کر کھلاؤں گا وہ کار میں آ کر بیٹھ گئے اسی وقت ایک مقامی نے کار کی کھڑکی کے پاس چھک کر کاغذات کا ایک پلندہ وہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا صاحب یہ کاغذ کا پوٹلا آپ کا ہے ادھر گھاٹ میں گرا پڑا تھا ہم اٹھا کے آپ کو ڈھونڈا آپ کیسا آدمی ہے صاحب اپنی چیز کو بھول گیا وہ نے کاغذات کا پلندہ لے کر اس کا شکریہ دا کیا اور اسے انعام کے طور پر دس روپے دیئے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہوا چلا گیا ماریا نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے کہا یہاں کے لوگ بہت غریب ہیں دس روپے لے کر خوش ہو جاتے ہیں بائی دوئے یہ کیسے کاغذات ہیں تم انہیں گم کر کے بھول گئے تھے وہ مسکرا کر بولا گھاٹ پر تمہیں دیکھتے ہی میں ساری دنیا کو بھول جاتا ہوں یہ کاغذات کیا چیز ہیں وہ ہستے ہوئے بولی تم باتیں خوب بناتے ہو یہ کاغذات یہاں کیوں لائے تھے کیا اتنے اہم ہیں کہ گم ہونے کے بعد ان کی کمی محسوس نہ کروں وہ بولا کاغذات تو بہت اہم ہیں کراچی پہنچ کر تمہیں ان کی اہمیت بتاؤں گا وہ بولی ابھی بتانے میں کیا حرج ہے وہ نے کہا ہم کراچی پہنچنے تک صرف پیار محبت کی باتیں کریں گے ماریا نے گھاٹ کے قریب کار روک دی اس نے کاغذات کو جیکٹ کے اندر رکھ لیا وہ کار سے باہر آئے تو کشتی کے قریب چار مسلح گارڈز کھڑے ہوئے تھے ایک نے ماریا سے کہا مس صاحبہ آپ کے ڈیڈی کا حکم ہے ابھی آپ دونوں یہاں سے نہ جائیں اس نے کہا ماریا ان سے کہو ہمارا ابھی چانا بہت ضروری ہے ماریا بولی جب ڈیڈی منع کر رہے ہیں تو کوئی مسلحت ہوگی پلیز رک جاؤ وہ بولا سوری ماریا میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کروں گا ان گارڈز کو راستے سے ہٹنے کے لیے کہہ دو ماریا بولی تم کیوں زد کر رہے ہو جب ڈیڈی ہم سے تعاون کر رہے ہیں تو ہمیں ان کی بات مان کر رک جانا چاہیے اس نے مچھلی کے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ریوالور نکالا تھیلے کو پھینکا پھر ایک ہاتھ سے ماریا کو دبوچ کر اسے ریوالور کے نشانے پر رکھتے ہوئے مسلح گارڈز سے کہا فورا ہٹ جاؤ کسی نے روکنے کی کوشش کی تو میں تمہاری مس صاحبہ کو گولی مار دوں گا وہ چاروں گارڈز مجبوراً ایک درف ہٹ گئے یہ راز سیپا کے چند آلہ افسران جانتے تھے کہ ماریا ڈائریکٹر جنرل ہیرل جان کی بیٹی ہے یا محض ایک آلائکار وہ ماریا کو کھینچتا ہوا کشتی میں آ کر ملہ سے بولا فوراں انجن سٹارٹ کرو ورنہ گولی مار دوں گا جلدی کرو ملہ نے انجن سٹارٹ کیا ہیرل جان کی طرف سے جو گارڈ خفیہ طور پر ان کی نگرانی کر رہا تھا اس نے اپنی جیب سے موبائل فون نکالا لیکن اسے آن کرنے سے پہلے ہی کہیں سے ایک گولی سنسناتی ہوئی آئی اور اس کی کھوپڑی میں پیوست ہو گئی وہ کچھ بولنے سے پہلے ہی خاموش ہو گیا کشتی گھاٹ سے دور ہوتی جا رہی تھی اور تیزی سے دوسرے گھاٹ کی طرف جا رہی تھی ماریا نے کہا تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو اس طرح مجھے زبردستی مت لے جاؤ ڈیڈی کے آدمی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے تمہیں گولی مار دیں گے جوان بولا میں نے تم سے عشق کیا ہے تمہارے لیے سینے پر گولی کھاؤں گا کیا تم میرے لیے جان پر کھیلنے سے ڈر رہے ہو ماریا بولی جان بوچ کر موت کو دعوت دینا ہماقت ہے عشق نہیں وہ بولا ہم پاکستانی ایسا ہی عشق کرتے ہیں دیکھتی جاؤ یہ عشق بھی ہے اور ایڈونچر بھی ہیرل جان بہت پریشان تھا اپنے دفتری کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا خفیہ ایجنسی اب تک معلوم نہیں کر پائی تھی کہ ایڈی اس ٹاپ سیکرٹ فائل کے ساتھ کہاں لاپتہ ہو گیا ہے بڑی دیر بعد ایجنسی کے چیف نے فان پر کہا کیٹی بندر میں میرا پورا سٹاف ایڈی کو تلاش کر رہا ہے آپ کے درجنوں سیکیورٹی گارڈز کیا کر رہے ہیں وہ ماریا اور مسٹر وو کو جانے سے نہ روک سکے وہ دونوں گھاٹ پار کر کے رافو گوٹ سے بھی آگے نکل گئے رپورٹ کے مطابق مسٹر وو ماریا کو یرغمال بنا کر لے گیا ہے ہیرلڈ حیرانی اور پریشانی سے سوچنے لگا مسٹر وو نے ماریا کو یرغمال کیوں بنایا ہے میرے حکم کے خلاف وہ جبرن یہاں سے کیوں گیا ہے کیا وہ سیکرٹ فائل اس کے ہاتھ لگ گئی ہے اس نے ماریا کی نگرانی کرنے والے گارڈز سے رابطہ کیا دوسری طرف سے فان اٹینڈ نہیں کیا جا رہا تھا ہیرلڈ کو ابھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ وہ گارڈ مارا جا چکا ہے دروازے پر دستک ہوئی ہیرلڈ نے کہا آ جاؤ دو مسلح گارڈز نے آ کر اسے سلوٹ کیا پھر ایک نے کہا سر ہم گھاٹ پر تھے اس نے مصاحبہ کو ریولور کے نشانے پر رکھا تھا اور ہم کو وارننگ دی تھی کہ اس کا راستہ روکا گیا تو وہ مصاحبہ کو گولی مار دے گا ایسے میں ہم اسے راستہ نہ دیتے تو وہ مصاحبہ کو مار ڈالتا ہیرلڈ نے غصے سے کہا وہ مار ڈالتا تو کیا قیامت آ جاتی تم لوگوں نے اسے جانے کیوں دیا دوسرے گارڈ نے کہا سر ہم آپ کی بیٹی کو قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے ہیرلڈ کو خیال آیا کہ یہاں سب ہی مار ڈالتا کو اس کی بیٹی سمجھتے ہیں وہ خامخہ انہیں غصہ دکھا رہا ہے اس نے ان سے پوچھا کیا مسٹر وہ کے پاس کوئی فائل تھی گارڈ بولا نو سر اس کے پاس فائل نہیں تھی ایک تھیلہ تھا جس کے اندر مچھلی کے ٹکڑے تھے اس نے تھیلے کے اندر سے ریوالور نکالا تھا ہیرلڈ نے پوچھا اس کے پاس فائل نہیں تھی کچھ کاغذات تو ہوں گے گارڈ نے کہا یس سر وہ کار سے نکلتے وقت کچھ کاغذات کا ایک پلندہ اپنی جیکٹ کے اندر رکھ رہا تھا ہیرلڈ نے گارڈز کو جانے کا حکم دیا پھر فون کے ذریعے ایجنسی کے چیف سے کہا مسٹر وہ کاغذات کا ایک پلندہ اپنی جیکٹ کے اندر رکھ کر لے گیا ہے ہو سکتا ہے اس نے فائل پھینک دیا ہو اور صرف اہم کاغذات لے جا رہا ہو چیف نے کہا وہ رافو گوٹ کے بعد بکھان تھانے کے قریب سے گزرے گا اگر راستہ بدل بھی دے تو اسے گھارو پولیس ٹیشن کے پاس سے ضرور گزرنا ہوگا ہم نے دونوں تھانے والوں کو الرٹ کر دیا ہے کراچی پہنچنے کے راستوں پر ہمارے آدمی اس کی تاک میں ہے ہیرل جان مطمئن نہیں تھا صرف اپنی خفیہ ایجنسی کی کارکردگی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتا تھا مسٹر وو کی پرسراریت اور حکمت عملی نے سمجھا دیا تھا کہ اس کے اہم مشن کو ناکام بنانے والا مسٹر وو تنہا نہیں ہے وہ باقاعدہ کسی منظم ٹیم کے ساتھ کام کر رہا ہے اس نے حکومت کے آلہ اہددار سے فون پر کہا میں نے چار دن پہلے اس شبے کا اظہار کیا تھا کہ ایک جوان موٹر سائیکل پر رافو گوٹ تکاتا ہے پھر فیری بوٹ کے ذریعے کیٹی بندر پہنچ کر چند گھنٹے گزار کر چلا جاتا ہے ہم نے تو سے روکنے اور ٹرپ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن آپ کی طرف سے کاروائی نہیں کی گئی آلہ اہددار نے کہا ایسے کتنے ہی لوگ ساحلی علاقوں میں تفریق کے لیے جاتے رہتے ہیں جب تک وہ جوان کوئی قابل اعتراض حرکت نہیں کرتا اس کے خلاف کوئی بڑا قدم نہیں اٹھائے جا سکتا ہیرل بولا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہونے والے خفیہ معاہدے کے اصل کاغذات چرا کر لے گیا ہے آلہ اہددار نے گھبرا کر پوچھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہیرل بولا وہی کہہ رہا ہوں جس کی ہم توقع بھی نہیں کر سکتے تھے آلہ اہددار نے کہا مسٹر جان ہم نے مقتدر حلقوں کی لاعلمی میں وہ خفیہ معاہدہ کیا تھا اگر اس معاہدے کا علم کسی بھی آلہ افسر کو ہو گیا تو ہماری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی وہ جوان کون ہے اور اس وقت کہاں ہو سکتا ہے ہیرل بولا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ جوان خود کو مسٹر وہ کہتا ہے اس وقت وہ کاغذات چرانے کے علاوہ میری بیٹی ماریا کو بھی اقوا کر کے لے جا رہا ہے وہ شاید کراچی کی طرف جائے گا لیکن بہت چالباز ہے کسی دوسرے علاقے کی طرف جا سکتا ہے ویسے وہ سندھ کے جنوب مشرقی حصے میں رہے گا آلہ اہددار نے کہا اس کے خلاف بڑے اقدامات کے لیے یہ اہم نکتہ ہمیں مل گیا ہے کہ اس نے غیر ملکی سیپا کمپنی کے ڈائریکٹر جنرل کی بیٹی کو اخوا کیا ہے آپ اسے غیرت کا معاملہ بنا کر سفارتی سطح پر واویلہ کریں اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کریں کہ اس نے سلطنت برطانیہ کی ایک بیٹی کو اخوا کیا ہے لہٰذا اسے گرفتار کر کے حکومت برطانیہ کے حوالے کیا جائے ہم یہاں اپنے طور پر اس کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں میں ابھی سندھ کی پولیس اور انتظامیہ کو اس کے پیچھے لگا کر آپ سے رابطہ کروں گا آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس موہدے کو نہ آرمی تک پہنچنے دوں گا اور نہ ہی اسے عوامی سطح پر ظاہر ہونے دوں گا انہوں نے رابطہ ختم کر دیا اور اپنے طور پر وہ کے خلاف عملی اقدامات کرنے لگے وہ اس حقیقت کو سمجھتا تھا کہ جس آگ سے کھیلنے جا رہا ہے اس میں جل بھی سکتا ہے یہ جانتا تھا کہ برطانیہ کی سیپا کمپنی کے پیچھے امریکی کمپنی ہاپ ویل ہولڈنگ لیمیٹڈ ہے اگر اس خفیہ معاہدے کو چرائے جائے گا تو امریکہ بہادر کی تمام خفیہ ایجنسیاں اس تنہا وہ کا جینا حرام کر دیں گی وہ سیپا اور امریکی ایچ ایچ تو غیر ملکی ہیں پر آئے ہیں یہاں تو اپنے ہی ملک خدادات کے دشمن عالی عہددار بھی وہ پر اپنی وطن کی زمین تنگ کر دیں گے اس کے باوجود وہ آتش نمرود میں کود پڑا تھا تیز رفتاری سے اپنی موٹر سائیکل بھگا رہا تھا پہلے اس نے ماریا کو پیچھے بٹھایا تھا لیکن وہ چھلانگ لگا کر ایک کچھی سڑک پر گر پڑی تھی وہ موٹر سائیکل کو گھما کر اس کے پاس آ کر بولا تم کیا چاہتی ہو کیا ایسی حرکتیں کر کے فرار ہونے اور بچ نکلنے کا موقع ضائع کرنا چاہتی ہو ماریا بولی میں تم سے کئی بار کہہ چکی ہوں مجھ سے محبت کرتے ہو تو ڈیڈی کو اپنا دشمن نہ بناو وہ بولا تم کسے ڈیڈی کہہ رہی ہو کیا مجھے نادان بچہ سمجھ رہی ہو مس لومڑی ہمارے عشق کی داستان صرف اتنی سی ہے کہ تم مجھے پھانس رہی تھی اور میں تمہیں پھانس رہا تھا ابھی تمہیں محبوبہ بنا کر نہیں یرغمال بنا کر لے جا رہا ہوں کہیں ایسی جگہ تمہیں چھوڑنا چاہتا تھا جہاں کوئی گاڑی مل جائے اور تم کیٹی بندر واپس جا سکو بولو کیا ارادہ ہے کسی بستی کے قریب پہنچا دوں یا اسی ویرانے میں چھوڑ کر چلا جاؤں وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے اپنی کمر پکڑ کر مشکل سے اٹھ کر کھڑی ہوئی وہ بولا مجھے پوچھنا چاہیے کہ تمہیں کہاں چوٹ لگی ہے لیکن تم میری گھر والی نہیں ہو اس لیے میرا پوچھنا مناسب نہ ہوگا وہ کراہتے ہوئے بولی تم نے مجھے لومڑی کہا ہے تم خامخہ مجھے مکار سمجھ رہے ہو اب میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گی جس کے باعث تم میری محبت پر شبا کرو میں تمہارے ساتھ چلوں گی اور ثابت کروں گی کہ تمہاری خاطر ساری دنیا کو چھوڑ سکتی ہوں وہ اس کے پیچھے موٹر سائیکل پر آ کر بیٹھ گئی اس کی کمر کو اپنی باہوں سے جکڑ لیا اور بدن کی شادابی کو اس کے جسم سے لگا کر پوچھا کیا تمہیں کچھ نہیں ہو رہا وہ موٹر سائیکل کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا تمہارے خیال میں مجھے کیا ہونا چاہیے ماریا بولی میری بات کو مزاق میں نہ ٹالو تم پتھر نہیں ہو انسان ہو تمہارے اندر بھی جذبات بھڑکتے ہوں گے وہ بولا تم درست کہتی ہو لیکن موت سے لڑنے والوں کو اتنا پسینہ آتا ہے کہ حسینہ عالم کی قربت سے بھی جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں ماریا بولی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی جب کیٹی بندر میں تم سے ہر طرح کا تعاون کیا جا رہا تھا ٹاپ سیکرٹ فائل بھی تمہیں دکھا دی گئی تو پھر تم دشمنوں کے انتاز میں مجھے یرغمال بنا کر کیوں لے جا رہے ہو وہ بولا کیا ابھی تک صورتحال تمہاری سمجھ میں نہیں آئی ماریا بولی کسی حد تک سمجھ رہی ہوں کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو چلو اتنا بتا دو اس شخص نے تمہیں کس قسم کے کاغذہ دیئے تھے تم نے بڑی حفاظت سے انہیں جیکٹ کے اندر رکھا ہے وہ بولا یہ بہت سے نکاح نامیں ہیں میں نے تمہارے جیسی کئی حسینہوں کو فانس کر ان سے نکاح پڑھوایا تھا ان کے ذریعے اپنے کئی مقاصد پورے کیے تھے پھر انہیں اپنی زندگی سے دودھ کی مکھی کی طرح نکال دیا تھا اس نے ایک جگہ موٹر سائیکل روک دی اچانک اسے دھکا دیا وہ چیخ مارتے ہوئے پیچھے جا کر زمین پر گر پڑی وہ بولا اب تمہیں اپنی زندگی سے نکال کر پھینک رہا ہوں لیکن اتنی شرافت کے ساتھ کے بغیر ہاتھ لگائے تمہیں ایک گوٹ کے قریب چھوڑ رہا ہوں اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میری انگلی کی سیدھ میں پانچ کلومیٹر چلتی رہو تو ایک گوٹ میں پہنچ جاؤ گی وہاں تھانے والے تمہارے بہت کام آئیں گے وہ غصے سے بولی یہ کوئی شرافت ہے کیا تم گوٹ تک نہیں پہنچا سکتے وہ بولا سوری تم جتنی دیر تک پیدل چلتی رہو گی اتنی دیر میں میں کہیں سے کہیں پہنچ جاؤں گا اس گوٹ کے تھانے والے تمہارے ساتھ مل کر میری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے یہ کہتے ہی اس نے موٹر سائیکل آگے بڑھائی پھر اس پر مٹی دھول اڑاتا ہوا توفانی رفتار سے دور ہوتا چلا گیا پولیس اور انٹیلیجنس والے حرکت میں آگئے تھے اسلام آباد سے حکم صادر کیا گیا تھا کہ مسٹر وہ نامی ایک جوان جو بظاہر پاکستانی ہے مگر غیر ملکی ایجنٹ ہے وہ کیٹی بندر میں قائم ہونے والے ایک بہت بڑے بجلی گھر کے منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے اس علاقے میں تخریبی کاروائیاں کرتا رہا ہے اور اب سیپا کمپنی کے ڈریکٹر جنرل کی بیٹی ماریا کو اغوا کر کے کہیں لے گیا ہے وہ سندھ کے جنوب مشرقی علاقوں میں ہوگا اس کے اطراف محاصرہ کیا جائے تاکہ وہ چند مخصوص علاقوں سے باہر نہ نکل سکے اور اپنی گرفتاری پیش کرنے پر مجبور ہو جائے پولیس اور انٹیلیجنس والے کراچی سے میرپور خاص تک پھر وہاں سے تھرپار کر زلابدین اور دادو وغیرہ تک تمام تھانوں کو اور سراغ رسانوں کو فان کے اور فیکس کے ذریعے مسٹر وو کے بارے میں خبر دے رہے تھے اس کا حلیہ بیان کر رہے تھے اور اس کی یہ خاص پہچان بتا رہے تھے کہ اس کے پاس ایک بھاری بھرکم موٹر سائیکل اور ایک خوبصورت انگریز دوشیزہ ہوگی وہ کراچی میں جس ریسٹوران کا مالک تھا وہاں کے منیجر اور ملازمین سے پچھ کچھ کی گئی اور اس کی تصویر طلب کی گئی ان کے پاس اس کی تصویر نہیں تھی اور نہ ہی ریسٹوران کے ملازمین اس کے رشتداروں کو جانتے تھے یہ معلوم ہوا کہ ریسٹوران کی اوپری منزل میں وہ رہا کرتا تھا اوپری منزل کی رہائشگاہ کا تالہ توڑ کر اندر سے اس کے سامان کی تلاشی لی گئی اس کے رہائشی سامان سے اتنا ہی اندازہ ہوا کہ وہاں ایک عام سا آدمی رہتا تھا جس نے اب تک خلاف قانون کوئی کام نہیں کیا تھا سپہر کو اطلاع ملی کہ ٹھٹھا کے ایک علاقے سونڈا میں جہاں کوئلے کے زخائر ہیں وہاں ایک بھاری بھر کم موٹر سائیکل پائی گئے ہیں سونڈا کے تمام گھروں کی تلاشی لی جا رہی ہے ایک عورت اور دو مردوں کا بیان تھا کہ ایک خبرو جوان ادھر آیا تھا لیکن اس کے ساتھ کوئی انگریز لڑکی نہیں تھی وہ سڑک کے کنارے موٹر سائیکل چھوڑ کر ٹھٹھا جانے والی بس میں سوار ہو گیا تھا ٹھٹھا کے پولیس ٹیشن سے اطلاع ملی کہ وہ انگریز لڑکی ماریا وہاں آئی ہوئی ہے ماریا کا بیان تھا کہ مسٹر وہ اسے بخان پولیس ٹیشن سے پانچ کلومیٹر دور چھوڑ کر چلا گیا بخان کی پولیس نے اسے ٹھٹھا پہنچا دیا ماریا نے فون کے ذریعے ہیرل جان اور برطانوی سفارت خانے سے رابطہ کر کے انہیں اپنے حالات بتائے تھے اب سفارت خانے کی طرف سے اسے لے جانے کے لیے ایک گاڑی آنے والی تھی تھرپارکر کا وہ سہرا جو بھارت کے راجستان سے ملا ہوا ہے وہاں کے پولیس ٹیشن سے اطلاع ملی کہ وہاں کی ایک مشہور سماجی تنظیم بہاں بیلی کے صدر نے ایک بیان دیا ہے اس بیان کے مطابق پچھلے روز ایک خبرو جوان ایک بھاری بھرکم موٹر سائیکل پر تین کم سن لڑکیوں کو لے کر آیا تھا غیر ملک سے آنے والے شکاریوں کی ایک ٹیم ان لڑکیوں کو پکڑنا اور ظلم کرنا چاہتی تھی وہ جوان انہیں ان ظالموں سے بچا کر لائے تھا اور بہاں بیلی کے صدر کو ان لڑکیوں کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی تھی اس نے اپنا شناختی کارڈ دکھایا تھا جس کے مطابق اس کی عرفیت مسٹر وو تھی اور وہ دوبارہ کسی دن آنے کے لیے کہہ گیا تھا وہ دن گزر گیا رات آ گئی حکومت کے عالی عہددار نے سختی سے حکم دیا تھا کہ ہر علاقے میں پولیس کی کئی موبائل ٹیمیں بنائی جائیں اور وہ ٹیمیں باری باری دن رات مسٹر وو کو تلاش کریں جب تک وہ گرفتار نہ ہو تب تک راتوں کو بھی گشت کیا جائے اسے ہر صورت میں پکڑنا ہوئے اس بس کا پتا چل گیا جس میں وہ سونڈا سے بیٹھ کر تھٹھا گیا تھا اس بس کے ڈرائیور اور کنڈیکٹر کو مسٹر وو کا ہلیا بتا کر سوالات کیے گئے ڈرائیور نے کہا میں نے ایک خبرو جوان کو بس میں دیکھا تھا وہ مجھے دو باتوں کی وجہ سے یاد رہا ایک بات تو یہ تھی کہ وہ قداور باڈی بلڈر تھا ایکشن سے بھرپور انگلش فلموں کے ہیرو کی طرح اس نے چست پتلون اور چمڑے کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی دوسری بات یہ کہ سونڈا سے چھے کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد ایک پجیرو نے بس کو روکا تھا وہ جوان اس پجیرو میں بیٹھ کر چلا گیا تھا پجیرو بڑی تیز رفتاری سے ٹھٹا کی طرف جا رہی تھی اور بس اس سے بہت پیچھے رہ گئی تھی پھر پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گیا ہے انٹیلیجنس والے عالی عہددار تک یہ تمام ریپورٹ پہنچا رہے تھے اور اپنے تجربات کے مطابق کہہ رہے تھے کہ وہ تنہا نہیں ہیں اس کا ایک منظم گروہ ہے اس کے کام آنے والے ہر اس جگہ موجود رہتے ہیں جہاں مسٹر وو کو ان کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ بروقت اسے گاڑی گن موبائل فان اور ضرورت کا ہر سامان موہیہ کرتے رہتے ہیں انٹیلیجنس والوں نے مسٹر وو کے حق میں بھی بیان دیا تھا کہ اس نے یا اس کے کسی ساتھی نے کسی بھی پاکستانی شہری کو جانی یا مالی نقصان نہیں پہنچایا کیٹی بندر میں جو غیر ملکی سیکیورٹی گارڈ کو قتل کیا گیا تھا اس قتل کے بارے میں ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ مسٹر وو نے یا اس کے کسی ساتھی نے اسے ہلاک کیا تھا مسٹر وو پر سیپا کمپنی کے ڈریکٹر جنرل کی بیٹی ماریا کے اغوا کا الزام تھا اور وہ تھٹھا میں تھی وہ بیان دے رہی تھی کہ اسے مسٹر وو نے اغوا کیا تھا لیکن وہ یہ نہیں بتا رہی تھی کہ کیوں اغوا کیا تھا اگر اس کی عزت لوٹنے کے لیے ایسا کیا تھا تو اس کا میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے تھا اور ماریا نے میڈیکل چیک اپ سے انکار کیا تھا اس طرح یہ ثابت ہوتا تھا کہ مسٹر وو نے حوص پرستی کی بنا پر اسے اغوا نہیں کیا تھا کوئی ایسی بات تھی جسے بتانے سے ماریا انکار کر رہی تھی انٹیلیجنس والوں نے فیکس کے ذریعے ہیرلڈ سے بھی یہی سوال کیا تھا ہیرلڈ نے جواباً فیکس کیا تھا کہ اس کی بیٹی کو اغوا کرنے کی وجہ وہ نہیں جانتا ہے ویسے وجہ کچھ بھی ہو اغوا کرنا جرم ہے لہٰذا مجرم کو گرفتار کر کے برطانوی حکومت کے حوالے کیا جائے پاکستان کے فرض شناس افسران کو اس برطانوی کا یہ مطالبہ ناغوار گزر رہا تھا کہ ایک پاکستانی کو برطانوی عدالت میں پہنچائے جانے پر زور دیا جا رہا ہے جبکہ مسٹر وو ٹھوس ثبوت کے ساتھ مجرم ثابت نہیں ہو رہا تھا اس سلسلے میں جب تک مسٹر وو گرفتار نہ ہوتا یا کسی ذریعے سے اپنا بیان ارسال نہ کرتا اس وقت تک یہ کیس ایک معمہ بنا رہتا اس زمن میں اتنا تو ہوا کہ مسٹر وو کی معاملے میں فرض شناس افسران کی رویے میں نرمی اور لچک پیدا ہو گئی اور وہ دوسرے پہلو سے بھی اس کیس پر غور کرنے لگے کہ معاملہ کچھ اور ہے اور اسے کچھ اور ہی رنگ دیا جا رہا ہے ایک طرف حکومت کا عالی اہددار اور برطانیہ کی سیپا کمپنی ہے اور دوسری طرف تنہا مسٹر وو ہے ان حالات میں مسٹر وو اپنی سلامتی کے لیے چھپتا پھر رہا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت پھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دباہ کر all notifications on کر لیجئے